اگر ہم کشمیر کے نقشے کو اور تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھیں کیول کشمیر کو تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر جو ہے وہ مولتہ پانچ کھیتروں میں ہیں ایک تو جممو دوسرا کشمیر کی گھاٹی جس میں شری نگر آتا ہے ایک جممو جس میں جممو آتا ہے اس کے بعد ہے لداک لداک کے بعد پہاڑی جلے اور اس کے بعد آدیواسی کشتر ان پانچ بھاگوں میں کشمیر کو بھاؤگولی درشت سے بانٹا جا سکتا ہے اور راج کا واسطوک اور بھبازن کے انترگر جممو کشمیر گھاٹی اور لداک بھارت کے نیانترن میں ہے جممو کشمیر لداک اور کشمیر گھاٹی یہ بھارت کے نیانترن میں ہے اب یہ جو آدیواسی کشتر ہے آدیواسی کشتر جسے ایک پاکستان نے ایک طریقے سے آجاد کشمیر کا نام دیا ہے وہ ورطمان میں پاکستان کے نیانترن میں ہے یہ آپ سمسیہ دیکھ لیجئے کہ سمسیہ کیا ہے کبائلیوں کے مادھیم سے اس نے جو کشتر ہتھیایا اس کو اس نے آجاد کشمیر کا نام دیا ہے وہ آدیواسی بھول کشتر ہے اور وہ پاکستان کے نیانترن میں ہے اور ایک جو پہاڑی کشتر ہے وہ دونوں کے بیچ میں پاہاڑی کشت کے جو جلے ہیں وہ دونوں دیشوں میں اس کا نیانترن ویبھاجت ہے تو اس پرکار کشمیر کا مدہ تھوڑا کمپلیکس ہو چلا انگریجوں دوارہ بھارت کو جب ستنتہ دی گئی تو ملنے کی جو بات کہی گئی اس کے ایک ماہ کے اندر ہی ویلے کو دباؤ ڈالنے کے دیش سے پاکستان کشمیر کو دی جانے والی خادی سامگری اور ایدھن اس کو روک دیتا ہے دیکھئے ہم گھٹنا کی پرشت بھومی پہ جا رہے ہیں کہ ایک سمسیا کہاں سے شروع ہوتی ہے آپ نے اس کی بھوگولک درشتی جانی سامرک مہتہ جانی آپ نے یہ بھی جانا کہ کیسے پاکستان نے اکٹوبر سنتالیس میں اپنی قبائلی سینہ بھیجی اور اپنا دباؤ بلھارنے کے لیے وہاں کے راجہ کو ویوش کرنے کے لیے پاکستان نے ایک بات اور کی اس نے کیا کیا کہ جو خادی سامگری جو بھیجتا تھا اس کھیتر کے لوگوں کو ایدھن جو بھیجتا تھا بہت تھنڈی جگہ ہے تو ایدھن کی بہت جرد پڑتی ہے اس کو بھیجنا اس نے بند کر دیا او روز پیدا کیا اس کی آپورتی میں بادہ پہنچائے اور اس کے پرانام اور اس کا ادیش کیا تھا پاکستان میں ولہ کے لیے دباؤ بنانا دباؤ بنانے کا پاکستان دوارہ ستت پریاس تاکہ کس چیز کا دباؤ کہ کشمیر کے راجہ پاکستان میں ولہ ہونے کے لیے سہمتی دوں اور اور دباؤ بنانے کے لیے وہی قبائلیوں دوالا حملہ اکٹوبر 1947 میں بڑے پیمانے پر اور اس کے بعد راجہ حریثی کے آگرے پر بھارت دوارہ اکٹوبر میں ہی اکٹوبر کے انت میں ہی توریت سینیت ساہتہ پہنچانا پھر بھارت دوارہ ولہ کو سویکار کرنا اور اس کی ایوز میں سینیبل بھیجنا ساتھی بھارت نے یہ وعدہ کیا کہ اکرمن کاریوں سے مکت کر دے گا اور وہاں جو ویدھی اور راجنیتک ویوستہ ہے وہ ستھاپت کرے گا راج جسے بھارت کی اس کا آشہ انتراشتی بھارتی پکش جو ہے بھارت نے انتراشتی منچ پہ یہ وعدہ کیا کہ جیسے ہی کشمیر کا ماملہ ٹھیک ہوگا تو جن مت کرائے جائے گا ولہ کا پرشن جن مانس کے سندرب دوارہ نردھاریت کیا جائے گا میں پھر تو دھرا دوں بھارت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ابھی تو ولہ کو سویکار کرتے ہیں پر جیسے ہی کشمیر میں ولہ کا پرشن جیسے ہی کشمیر میں ویوستہ ٹھیک ہوگی تو جن مانس کے سندرب دوارہ اس کے ولہ کا نردھاریت لیا جائے گا ارثات جن مت سنگرہ بھارت نے سویکار کیا بھارتی جو سرکار ہے بھارتی پکش اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سے اگرہ بھی کیا کہ جب تک یہ کشمیر میں کسی پرکار کی سینک کاروائی تب تک نہ کرے جب تک کہ یہ پلیبیسٹ یا جن مت سنگرہ نہیں ہو جاتا بھارت نے نرنتر یہ ترک رکھا کہ بھارت بھی وہاں پر اور کچھ انیہ کاروائی نہیں کرے گا یہ بھی بھارت نے شپش کیا کہ ہماری جو سینکوں کی اپستیتی وہاں ہے وہاں وہاں کے راجہ کے نمنترن پر ہے اور آپ کے سینکوں کی اپستیتی وہاں اکرمن کاری کے روپ میں ہے اس لئے آپ اپنے سینکوں کو ہٹاؤ اور آپ کے اپنے سینکوں کو ہٹانے کے بعد ہی جن مت سنگرہ ہوگا انیتھا آپ کے سینکوں کی اپستیتی میں جن مت سنگرہ پربھاویت جن مت سنگرہ کو آپ پربھاویت کر سکتے ہیں تو اس پرکار بھارت نے نیرنتری ترک رکھا کہ پاکستان اپنی سینہ وہاں سے ہٹائے کوئی سینک کاروائی نہ کرے جبکہ پاکستان بھارت کی سینہ کو ہٹنے کے لیے بلائے جانے کا بار بار دباؤ بناتے رہا اور بھارت کا پکش یہی تھا کہ ہمیں تو سمویدھانک روپ سے وہاں کے راجہ نے آمنترت کیا ہے اور ہم نے بلے کر لیا ہے بھارتی سینہ کے شاسک کے ویدھانک آگرہ پر ہم وہاں پر اپسٹت ہیں جبکہ پاکستانی سینہ اکرمن کاری ہے اس پرکار کیا ہو گیا کہ دونوں کے بیچ میں ایک طریقے سے یدھ کی استحتی آگئے پاکستان حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگا بھارت اپنی سینک اپسٹت کو نیائے سنگٹ بتایا ماملہ انتراشتی منس پر پہنچا اور ماملہ انتراشتی سرکشہ پریشد میں لے جایا گیا سینکت راشتن کی سرکشہ پریشد میں انیس انچاس جنوری میں جنمت سنگرہ کی بات سویکار کی گئی بھارت نے اپنے پرستاؤں میں جنمت سنگرہ اور اس کا وید ادھکار کشمیر جنتہ کا بھارت کی سرکشہ کا وید ادھکار اور پاکستانی سینہ کی واپسی کی بات رکھی دیکھئے تین باتیں اس نے رکھی پہلا کہ جنمت سنگرہ ہوگا جو ہم نے وعدہ کیا ہے دوسرا پاکستان چونکہ اکرمن کاری ہے اسے اپنی فوج ہٹانا ہوگا تیسرا بھارت وہاں پر اپنی فوج کو سرکشہ کے لیے رکھا ہے جو وید اس بات کو لے کر اس نے انتراشتری منج پر اپنی بات رکھی لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنی فوج واپس نہیں بلائے پرنام کیا ہوا کہ سنگرہ چنگ کا پرستاؤں پاس نہیں ہو پایا اور اس پر ایک انتراشتری راجنیتی ہاوی ہونے لگی انتراشتری جو مہا شکتیاں ہیں ان کی رچی اس ماملے میں ہو گئی کشمیر کو لے کر اور آج بھی انیک برکتیوں اور سنگٹھنوں کے پریاس کے باوجود بھی یہ سمسیاں بنی ہوئی ہے جس کی تس اس پر کشمیر کی جو سمسیاں ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئے اور بھارت اور پاکستان کے جو سمبند تھے وہ اب کشمیر سمسیاں کے آس پاس گھومنے لگے اتنا ہی نہیں انتراشتری راجنیتی میں بھی بھارت اور پاکستان کے جو سمبند تھے اور بھارت اور پاکستان کی جو ودیش نیتی بھی تھی اس کا نردھارن کشمیر سمسیاں کے آس پاس کشمیر معاملے کو لے کر ہونے لگا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر سمسیاں اب ہماری سبھی سمسیاں کی دھوری پروا گیا اس کا کیندر بندو بن گیا اتنی اہم یہ سمسیاں ہو گئی یدی میں انتراشتری سمبندوں کی بات کروں تو کیسے کشمیر سمسیاں انتراشتری سمبندوں کو پرباوت کرتی ہے اس کا ایک ادھارن ہے کہ پاکستان نے کشمیر مددے پر بہومت جٹانے کے لیے انتراشتری بہومت جٹانے کے لیے ایک اسلامی گٹ بنانے کا پریاست اسلامی گٹ یعنی اسلامی دیشوں کا ایک سنگٹھن تاکہ وہ ایک مت ہو کر وشو کے منچ پر بھارت کے خلاف آواز اٹھائیں کشمیر کے مددے پر ایسے ہی پششمی راشتروں کی جو جو ویوستہ میں سمبند ہونے کی کوشش پاکستان دوارہ کی جانے لگی سینک ویوستہ آپ کو یاد ہوگا میں نے نیٹو سیٹو سینٹو آدھی کا جکر کیا ہے اور یہ کہنا اتش یوکتیاں گلت نہیں ہے کہ پاکستان دوارہ پششمی دیشوں کی اور مخاطب ہونا پاکستان دوارہ پششمی دیشوں کی شرن میں جانا اس کی ایک کشمیر ماملے سے پربھاوت تھی کشمیر ماملے سے پربھاوت تھی اس کے ساتھ ہی پاکستان چین کی اور بھی جاتا ہے بلکل ویروڈھی ویچاردھارہ ہونے کے باوجود بھی چین سے وہ میتری پونھ سمبند رکھنے کی کوشش کرتا ہے ویروڈھی ویچاردھارہ کیوں کیونکہ پاکستان لوگ تنتر میں وشواس کرتا ہے یدیپی وہاں سینک تانہ شاہی بہت سمیہ تک چلی اور وہاں سینک ستہ کا کافی پربھاؤ ہے لیکن مول روپ سے وہ لوگ تنتری راشت رہا ہے بھارت کا حصہ رہا ہے دوسری اور چین سامبی وادی دیش کٹر سامبی وادی دیش لیکن دونوں کے بیچ میں بڑی اچھی مطرتہ وہی پاکستان امریکہ جو پونجی وادی دیش ہے اس کے ساتھ بھی اپنی مطرتہ بنایا رکھنے میں سفل ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کشمیر معاملے کو لے کر اپنی ویدیش نیتی میں پورا پریورتن کر دیتا ہے اور سبھی کا ادیش ہے یہ ساری جو پاکستان کی جو قطعی دیان تھی اس کے ادیش تھا کشمیر کے معاملے میں بھارت کے ورد سمرتھن جھٹانا چاہے وہ اسلامی گھٹکی ستھاپنا کی بات ہو چاہے پشمی دیشوں کی طرف جانے کی بات ہو چاہے چین کے ساتھ مطرتہ بڑھانے کی بات ہو انگلو امریکی تثہ چینی دباؤ انگلینڈ امریکہ چینی دباؤ بھارت پہ بڑھنے لگا کشمیر معاملے کو لے کر امریکہ اور انگلینڈ پاکستان کے پکش میں راگ آلاپنے لگے چین بھی پاکستان کی طرف ایک طریقے سے آ گیا اس دباؤں کے مدے نجر بھارت کو اپنی ویدیش نیتی میں تھوڑا پریورتن کرنا پڑا اور اس کا جھکاؤ سوہبھاوک روپ سے روس کی اور ہو گیا دیکھئے انتر راشتری راجنیتی میں شیط یدھ کا یہ کال ہے شیط یدھ کا کال 1945-1990 تو یہی کوئی دیش امریکہ کا مطر ہے تو روس کے لیے وہ شتر ہوگا بھارت کی جہاں تک نیتی تھی گھٹ نرپیشتہ کی تھی لیکن بھارت بھی اس شیط یدھ کے کھیل سے اپنے کو بچا نہیں سکا امریکہ نے جہاں پاکستان کا سمرتن کیا کفیر ماملے میں اسی اکشن بھارت کے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا بلکہ سوویت سنگ کے کھیمے میں تو شامل ہونا نہیں لیکن سوویت سنگ کے پرتی اپنا جھکاؤ دکھانا اور سوویت سنگ بھی یہی چاہتا تھا اس کے علاوہ بھارت نے کیا کیا عرب راشتوں سے میتری کا ہاتھ بڑھایا عرب راشتوں سے میتری کا ہاتھ بڑھانے کی جو نیتی تھی وہ بھارت کی ویوشتہ تھی کیونکہ اسے بھے تھا کہ عرب راشت کہیں اسلامی منچ میں شامل ہو کر کشمیر معاملے میں بھارت دیرودی آلاپنا گانے لگیں اس لئے بھارت نے عرب راشتوں سے میتری کی دیکھئے کشمیر مدے کے پرنام کی بات کر رہا ہوں میں کہ کشمیر مدے کے پرناموں میں پہلا پرنام بھارت کشمیر بھارت پاکستان کے بیچ کڑواہت دوسرا پرنام قبائلی حملے تیسرا پرنام دھارہ تین سو ستر چوتھا پرنام آہ ودیش نیتی میں بدلاؤ پانچوہ پرنام پاکستان کی تین چار نیتیاں چھتوہ پرنام بھارت کے دورہ روس کی اور جھکاؤ عربوں کے ساتھ میتری اور تو اور انیس سو باسٹ میں جو بھارت اور چین کا یدھ ہوا انیس سو باسٹ میں بھارت چین یدھ کے پریپریکش میں جب بھارت نے اپنا ادنی کی کرن پرنام کیا تو ایسا لگا کہ کشمیر سمسیہ سے یہ سینک سمادھان نکالا جارہا بھارت نے ادنی کی کرن کس لیے کیا تھا کیونکہ چین کے یدھ میں بھارت نے یہ سیکھا کہ بھارتی فوج کو آدھنک ہونا اب بہت ضروری ہو گیا ہے دورباگ سے انیس سو باسٹ کا بھارت چین یدھ بھارت کے لیے ایک بہت کڑھوا ادھیائے رہا اور اس نے یہ بات سیکھی کہ اسے اپنی فوج کو آدھنک کرنا پڑے گا پر یہ بھارت کے آدھنک کرن کے پریاس کو بھی کشمیر مددے کے پریپریکش میں دیکھا جانے لگا تو یہ اگلا پرنام اس کے بعد اگلا پرنام بھارت کے ورود چین کے دباؤ میں پاکستان نے 1965 میں کچھ پہ حملہ کر دیا مطلب بھارت پاکستان یدھ بھی کشمیر کے ہی معاملے کو لے کر ہوا تھا 1965 کا کچھ گجرات کے پاس کا کشتر وہاں پر حملہ کیا اور اس پر پہلا بھارت پاک یدھ ہوا یہ چین کا دباؤ تھا لیکن بھارت نے اس میں بڑا قرارہ جواب دیا اور پاکستان کو ہار ماننے کے لئے ویوش کیا اس لڑائی میں تتکالین پردھان منتری لال بہدر شاستری نے جو نیتی اپنائی جو رن نیتی اپنائی وہ ایک بہت سفل رن نیتی تھی لیکن بھارت کی اس رن نیتی کو پاکستان نے پھر کمزوری مانا کیونکہ بھارت ابھی بھی چاہتا تھا کہ سمسیہ کا نیرہ کرن ہو اور نیرہ کرن کے تحت وہ کچھ حد تک جھکنے کے لئے تیار تھا اس جھکنے کو بھارت کے نرم رویے کو پاکستان نے ایک کمزوری مانا اور اس کے بعد پھر حملے ہوئے پھر ید ہوا سوویت سن کی مدھی ستہ ہوئی تاشکند کا سمجھوتا ہوا اور کوڑ وار کی راجنیتی یہاں کھیلی گئی شیط ید کی راجنیتی کھیلی کھیلی گئی اور پندرہ آگست انیس سٹھ کو اندرہ گاندی نے اید سندھی کا پرستاؤ رکھا جسے پاکستان نے وشو کو مورک بنانے کا پریاز کہہ کر نرست کر دیا بھارت نے پرستاؤ رکھا تھا کہ ہم ایک دوسری کے پرتی ید نہیں کریں گے ایسا ایک سمجھوتا کیا جائے یہ کب کیا تھا پندرہ آگست انیس سو اڑس سٹھ کو لال کے منج سے ایک طریقے سے ہم کہیں گے اندرہ گاندی تدکالین پزان منطری نے یہ پرستاؤ رکھا تھا لیکن پاکستان نے اس کا بھی ورود کر دیا اور اس کا کہا کہ وشو کو مورک بنانے کا یہ پرستاؤ ہے تو ہم اس پہ ہست تاکشر نہیں کریں گے دیکھئے کیسے انیس سو سینٹالیس سے شروع ہوئی سمسیہ ایک وکرال روپ لیتے جارہی ہے اور اس سمسیہ کے مول کے اندر پر کشمیر ہے اور کشمیر کے بھارت میں ویلہ کو پاکستان ماننے کو تیار نہیں الٹا پاکستان دنیا بھر کے منچ میں بھارت کے ورود آگ اگل رہا ہے اور ویوشتہ میں بھارت کچھ حد تک اپنی ویدیش نیتی میں بدلاؤ تو نہیں کہیں گے پر کچھ ویدیش نیتی میں ٹویسٹ لاتا ہے اور سووییت سنگ اور عرب دیش آدھی کے ساتھ مطرتہ کے ہاتھ بڑھاتا ہے بھارت کی نرمی کو پاکستان ستت روح ستت ایک غلط انداز میں دیکھتا ہے پرنام کیا ہوتا ہے کہ انیس سو ستتر میں پوروی پاکستان میں جس کا جکر میں کر چکا ہوں کہ پوروی پاکستان کو لے کر ایک مدہ سامنے آتا ہے یہ جو انیس سو ستتر اکھتر کا جو بانگلہ دیش کا سنکٹ کہلاتا ہے اسے کہتے ہیں بانگلہ دیش کا سنکٹ اس نے سپش کر دیا کہ بیشویں شتابدی کے بعد مسلم ایک تا کا نعرہ اب ایک چکی ہوئی شکتی ہے ارثات کیا ایک سمیں تک ایسا پروجیک کیا جا رہا تھا دنیا میں کہ دنیا کے سارے مسلم ایک ہیں بہت بڑی طاقت ہیں لیکن واسٹو میں ایسا نہیں تھا بھارت نے عرب دیش وں ہے گئی بیتی بات ہو گئے 1971 میں جو ید ہوا یا ید کے جو سنکٹ آیا اس نے پاکستان کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا پاکستان جو 1947 میں بھارت کا حصہ تھا 1947 سے پور بھارت دو بھاگوں میں بھارت نے پاکستان کا بھاگن نہیں کرایا پاکستان نے تو سویم آت تستی کر لی تھے بھارت اور پاکستان پہلے ایک تھے اب بھارت پاکستان بانگلہ دیش تین تین ہوگا اور اور آروپ پاکستان پاکستان بھارت پاکستان پنر 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 وچار ہو اور بہت مہت مہت پون مائل سٹون ہے میل کا پتھر ہے بھارت پاکستان رشتوں کو لے کو سدھارنے کے پریاس میں کیونکہ اس میں واسطوں میں کچھ سارتھک پریاس ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت پاکستان کے سمبند تھوڑے صحیح پٹری پر بیٹھیں گئے یہ انیس سو بھتر جلائی کی بات ہے میں پنا دو رہا دوں اس میں ایک دوسرے کے سینک بندیوں کی واپسی کی بات دوسرا پاکستان دوارہ بانگلہ دیش کی سرکار کو مانتہ دے دینا اور بانگلہ دیش کے ارستیت کو سیکار کرنے کی بات اور چوتھا کشمیر ماملہ اس پر چرچہ ہوئی اور اس سمجھوتے میں جو مکھ باتیں تھی وہ یہ تھا کہ پارسپرک جھگڑوں کو دوی پکشی بات چیز سے سدھارا جائے گا پہلی بات شمیر سمجھوتے کا جو مددہ تھا جو سہمتی بنی وہ کیا تھی پہلا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ جو جھگڑے ہیں یہ دوی پکشی جھگڑے ہیں ہم دونوں کے بیچ میں ہی سلجھایا جائے گا کوئی تیسری شکتی نہیں آئے گی دوسرا دونوں دیش ایک دوسرے کی اکتہ اکھنڈتہ اور راجنیتک سوطنترتہ کا سممان کریں گے ایک دوسرے کی اکھنڈتہ ایک دوسرے کی اکتہ راشتر کی اکتہ اور اس کے ساتھ ہی سوطنترتہ کا سممان کریں گے تیسرا دونوں ایک دوسرے کی کھتر کی اکھنڈتہ اور سوطنترتہ کے ورد کسی طرح کا غلط بھاشا کا پریوں یا غلط کسی طرح کا بل کا پریوں نہیں کریں گے مطلب کوئی سین کاروائی نہیں کریں گے ایک دوسرے کی اکھنڈتہ کو بنائے رکھنے میں یا ایک دوسرے کے کھلاف اکھنڈتہ کو راشتری اکھنڈتہ کو کھتری اکھنڈتہ کو توڑنے میں بل پریوں نہیں کریں گے یا کسی طرح کی غلط بھاشا دھم کی آدھ کو پیوگ نہیں کریں گے جو پانچ بندو تھے جس پہ شملا سمجھو تا ہوا تھا جولائی انیس سو بھاتر میں جلفکار علی بھٹو اور اندرہ گھنڈی کے بیچ اس کا چوتھا بندو تھا کہ ایک دوسرے کے ورد کسی طرح کا پرچار نہیں کیا جائے گا یہ پرچار کی بات کہاں سے آئی یاد رکھیں گے یہ شیط عدی کے کال میں پرچار مادیموں کا دروپیوگ دوسرے دیشوں کے پرتی ایک سامانے بات تھی پرچار مادیموں کے بل سے پرچار مادیموں کا اپیوگ کرتے ہوئے دوسرے دیشوں کو اکھسانہ یہ ایک بہت سامانے بات تھی شیط عدی کے کال میں اور بھارت پاکستان کے بیچ میں بھی ایک طریقے سے شیط عدی چل رہا تھا تو یہ سمجھو ہوتا ہوا کہ ہم کسی طرح کے پرچار مادیموں کا اپیوگ نہیں کریں گے کسی طرح کا ایک دوسرے کے ویروض آواز نہیں اٹھائیں گے اور پانچ وار انتی مبند جس پر سہمت ہی یہ یہ تھا کہ ہم پرس پر سامان سمبند بنانے کا ستت پریاس کرتے رہیں گے یعنی سامان بنانے کی پرکریہ ہم بنائے رکھیں گے یہ شملا سمجھوتے کی مہت کیا ہے یہ تو ہوا شملا سمجھوتا شملا میں ہوا تھا شملا یعنی ہمات پردیش جلفکار علی بھٹو وہاں آئے شیمتی اندرہ گاندی ڈلی سے وہاں گئیں اور اس کے بعد کچھ دنوں کی بیٹھک کے بعد جو دونوں کے بیچ میں سمجھوتا ہوا تھا اس کے یہ پانچ بندو تھے اور شروع میں نے بتایا کہ کن چار باتوں کو لے کر ڈسکشن چلا اب یدی ہم اس کی مہت کی بات کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے کیول بھارت اور پاکستان ہی سلجائیں گے کوئی تیسرا دیش اس میں نہیں دکھل دے گا یعنی دوی پکشی سدھانت کا پرتپادن اور اس کی سوکریتی کوئی بھی تیسرا دیش ہم دونوں کے بیواد میں شامل نہیں ہوگا کسی بھی طرح سے دوسرے دیش کے دوارہ آنا اس معاملے میں ہست تک شیپ مانا جائے گا تو اس پرکار کشمیر کی سمسیہ جو تھی وہ کسی بھی کھیتری انتراشتی منچ پر اب نہیں اٹھائی جائے گی اس طریقے سے ایک طرح سے بات شکار ہو گئی لیکن بھٹو اور بعد میں ان کے جنرل انہوں نے ہی اسی معاملے کو بار بار انتراشتی منچوں پر اٹھائیا پر مہتوپون بات یہ ہے کہ شملا سمجھوتے میں اس وکار ہوا کہ یہ معاملہ دوی پکشی ہے اس کار تھی ہوا کہ بھارت اور پاکستان دونوں شدھانت تا اس بات کو مان لیے کہ ہمارے بیچ کے کوئی تیسرا دیش اس معاملے میں دکھل نہیں دے گا اور اسے ہر تک شیپ مان جائے گا جدی اسے بھاوارت کے روپ میں دیکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس بات پہ ہم کسی بڑے منچ پر کسی انتر راشتی منچ پر کشمیر کا معاملہ نہیں اٹھائیں گے پرنتو جیتھا میں نے کہا بھٹو اور بعد میں ان کے جنرلوں نے ہی کئی بار اس سمجھوتے کے خلاف جا کر انتر راشتی منچوں میں کشمیر کا راگ آلا پہ شملا سمجھوتے کے پسچات اگست 73 کو پھر بھی بعد آگے بڑھاتے ہوئے ڈلی سمجھوتا ہوا اور جس کے دوارہ یہ تہ ہوا کہ یدھ کی جو کچھ انہ سمجھ سے آئے رہ گئی تھی اس کا نرہ کرن کر لیا گیا پاکستان دوارہ بانگلہ دیش کو بینا شرط مانتا لیکن 74 سے 76 کے عوضی میں پاکستان کے بھارت ویروضی رویعے کے کارن یہ پورا وشو جانتا تھا شملہ سمجھوتا بھی اسی کا ایک حصہ ہی تھا اور پاکستان بھی بھارت کے دباؤ میں اور وشو جنمت کے دباؤ میں وشو راجنیتی کے دباؤ میں ایک طریقے سے اپنے کو دور نہیں رکھ پا رہا تھا اس میتری کے ہاتھ میں ساتھ دینے کے لیے تو دو مہت پور کاری ہوئے اور ان میں ایک دوسرے کے بیچ میں بھارت پاک چل سمدھی اور اس کے بعد ودیش سچیبوں کا آنا جانا یہ اس کال میں انیس سو اچھی ہتر کے بعد ہوا عرصات یہ کہ انیس سو بہتر کے شملہ سمجھوتے کے بعد ستت روپ سے پریاس سدھار کی دشا میں ہوتے رہے سمبندھوں کے سدھار کی دشا میں